ہلو یوٹیوب بلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کاشیز پالر کا وزٹ اور وہاں کی شاپنگ جو میں نے کی وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے وہ برانچ جو کہ ہم نے وزٹ کی ویسے کاشیز کی کافی برانچیز ہیں مگر جو ہمیں قریب قریب لگی وہ یہ والی برانچ تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہاں ساتھ میں ہی برائیڈل کی بوتیک بھی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے میل کا یہاں پہ سیلون بھی موجود تھا اور جی اندر کاؤنٹر پہ گرلز موجود تھی آپ جس قسم کی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں وہ آپ کو انفرمیشن دے رہی تھی اور ساتھ ہی اندر جو بھی میکپ آپ نے پرچیز کرنا ہوتا تھا وہ تھی سیکنڈ فلور تھرڈ فلور پہ جو میکپ بغیرہ ہو رہا تھا وہ اس جگہ پہ تھا اب جی میں آپ دکھاتی ہوں کہ جو جو میں نے وہاں سے پرچیز کیا سب سے پہلے تو میں نے وہاں سے مسکارا لیا یہ ہے کاشیز کا جائنٹ برش مسکارا یہ جی اس کی پیکنگ ہے اب میں اس کو انبوکسنگ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے اندر سے دکھتا ہے اور اس کا برش کیسا ہے اور اس کا لیکوڈ کیسا ہے لیکوڈ اس کا جو ہے اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کافی تھک سا ہے اس کا لیکوڈ اور رنی سا نہیں ہے اور جی اس کا برش بھی جو مارکیٹ میں برش ہوتے ہیں ان کے مسکارا اس کے اسے ٹوٹلی چینج ہے واقعی میں جائنٹ برش مسکارا لگ رہا ہے یہ اور ویٹر پروف ہے اب اس کو لگانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو میں اس کو ایت پہ یوز کروں گی اور اس کے بعد میں نے جو پروڈکٹ وہاں سے پرچیز کی تھی وہ ہے یہ کمپیکٹ پاودر ماشاءاللہ سے اس کی بھی بہت اچھی پیکنگ کی ہوئی ہے پیکک بنے ہوئی ہیں کاشی اس کو لگتا ہے پیکک بہت پسند ہے کیونکہ اس نے تقریباً اپنی تمام پروڈکٹس پہ ان کے جو ہے اس طرح سے پیکک بنے ہوئے ہیں تمام پروڈکٹس پہ نا ایسے ہی یہ ملٹی کلر کے خوبصورت سے کافی اٹریکٹیف سی پیکنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے باقی چاروں طرف سے گولڈن ہے اور اس طرح سے جی یہ ہے اس کا کافی بڑا سا میرر اور اس کا سائز بھی کمپیکٹ پاودر کا جو نورملی کمپیکٹ پاودر مارکٹ میں ملتے ہیں اس سے بڑا ہے اور جی اس میں جو ہے سپنج نہیں ہے اور ہمیں خود ہی الگ سے برش یوز کرنا ہوگا اور جیسے اکثر فیس پاودر کے اندر سپنج ہوتے ہیں اس میں نہیں ہے اور جی یہ ہے اس کی پیکنگ یہ بھی خوبصورت ہے لیکوڈ بیسیز بھی تھی کاشیز کی جو جولریز تھی ان کا ریٹ کافی ہائی تھا ایک نوز رین کا ریٹ فائف تھاؤزن تھا اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم ایک پورا جولری سیٹ لیں گے تو اس کے پرائزز کیا ہو سکتے ہیں جب انہوں نے ان سے پرائزز پتہ کیے تو ٹونٹی فائف تھاؤزن تھرٹی تھاؤزن ان سے ابوہ ہی ریٹز تھے تو میں نے وہاں سے پھر رینگز پرچیز کی میں نے رینگز دیکھی رینگز کی کلیکشن بھی ان کے پاس اچھی تھی مگر یہ دو رینگز مجھے بہت اچھی لگی ایک یہ والی ہے اس کے اندر بلکل باریک سے چھوٹے چھوٹے سٹونز لگے ہوئے ہیں کافی شائنی سے ہیں اور یہ بلیک سٹون ہے بڑا سا یہ رینگ مجھے بہت اچھی لگی اور اس کے بعد لگی یہ والی رینگ یہ بھی بہت خوبصورت سی بہت اٹریکٹیو سی تھی اور یہ دیکھیں بھی کے پروں کے اوپر کیسے چھوٹے چھوٹے سے سٹون لگے ہوئے ہیں یہ مجھے بزار میں تو کہیں نہیں نظر آئی اس لیے یہ بھی مجھے یونیک لگی تو میں نے یہ بھی پرچیس کر لی اس طرح سے یہ دونوں جو ہیں رینگز مجھے فیفٹین ہنڈرڈ کی ملی اور بہت ہی اچھی لگی مجھے بہت ہی اٹریکٹیو لگی جب آپ کی چیز آپ کی پسند کی ہو تو پرائز میٹر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک اچھی اور خوبصورت چیز آ جائے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ کتنے پیسے خرچ کی ہیں یہ ہے میری شاپنگ چھوٹی سی سیلیکٹیو سی شاپنگ کی تھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا کچھ آئیڈیا نہیں تھا پروڈکٹس کا یوز کرنے کے بعد پتا چلے گا اور کاشیز کی آن لائن ویب سائٹ بھی ہے جہاں پہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو آف انہوں نے لکھا ہوا ہے آف ہے نہیں ایکچول میں کیونکہ کمپیکٹ میں نے ٹونٹی فائف کا لیا ہے یہاں بھی ٹونٹی فائف کا ہی ہے یہ آپ کو پرائزز مینشن دیکھنے آپ یہاں پہ مینشن ہے تھری تھاؤزنٹ لکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹونٹی فائف کا دیں گے اب آپ پرچیس کریں گے تو حالکہ انس کی سٹور پہ ٹونٹی فائف کا ہی ہے اگر آپ آن لائن پرچیس کریں گے تو سیم پرائزز ہی ہیں کوئی آف نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مجھے ان کے آف کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے آف لگایا ہوا ہے خیر یہ ہے کہ ایک بات اگر آپ آن لائن پرچیس کریں یا پھر آپ جا کے ان کے پالر سے پرچیس کریں پرائزز سیم ہی ہیں البتہ جب آپ آن لائن پرچیس کریں گے تو آپ کو ڈیلیوری چارجز دینے پڑیں گے اور میرے خیال سے ان کے ڈیلیوری چارجز جو ہیں فائف ہنڈرڈ ہیں اور اگر آپ کراچی میں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہیں پہ جا کے ان کے پالر سے ہی آپ اپنے پسندیدہ پروڈکٹ چیک کرنے کے بعد پرچیس کر لیں جی یہ تو تھا ریویو کاشیز کی پروڈکٹ پے اور جی میں ان پروڈکٹس کو یوز کروں گی اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ واقعی پیسے میرے ٹھکانے لگے ہیں یا ویسٹ ہو گئے ہیں یہ تو یوز کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ